بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز کنوج کی راج کماری دیوان تھی اور اس کی ماں اندو بائی راج مندر سے نکل کر دونوں راج محل کی طرف جا رہی تھی راج کماری دیوان تھی ایک جگہ چونکتے ہوئے اور ٹھٹکتے ہوئے کڑی ہو گئی اس لئے کہ اس کی نگاہ اچانک اپنے مخبر پر پڑی تھی جس کا نام تلسی رام تھا اور جسے راج ملک ارام نے اپنی بیٹی دیوان تھی کے کہنے پر راج کماری دیوان تھی کے سویمبر جتنے والے علق خان کا پتہ کرنے کیلئے روانہ کیا تھا دیوان تھی کے رک جانے پر اس کی ماتا بھی رک گئی اس کی نگاہ بھی تلسی رام پر پڑی لہٰذا اس کے چہرے پر مسکراہت بکر گئی تھی دونوں رکھ کر تلسی رام کا انتظار کرنے لگیں جو انہیں دیکھ کر کچھ افسردہ اور ویران سا ہو گیا تھا تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا اس دوران بیچائنی کا اظہار کرتے ہوئے دیوان تھی پر بول پڑی تلسی رام تم خاموش کیوں ہو کیا جس مقصد کے لیے تمہیں روانہ کیا تھا اس میں تم ناکام لوٹے ہو جواب میں وہ صورتحال کو واضح کرنے کے لیے فوراں بول پڑا راج کماری میں ناکام تو نہیں رہا پر میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے میں آپ کے لیے بری خبر لے کر آیا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ جس نوجوان نے آپ کا سویمبر جیتا وہ نہ براہمن ہے نہ کشتری نہ ویش ہے نہ شودر بلکہ وہ مسلمان ہے اس کا تعلق ایک خانہ بدوش ترک قبلے سے ہے نام اس کا علق خان ہے میں اس کے پورے حالات مالوہ سے جان کر آیا ہوں اس کے بعد تلسی رام نے علق خان کی راجہ جاہردے اور اس کی بیٹے سندردہ سے ملاقات گاؤ ہتیا کے جرم میں علق خان کی گریفتاری اس کی سزا کے اعلان کے علاوہ سویمبر میں حصہ لینے کی شرط اور آپسی پر اسے زندان میں ڈالے جانے اور اس کی ٹانگ گرم سرخ لوہے سے داغے جانے اور اس کے زندان سے باگ جانے کے سارے حالات تفصیل سے سنا ڈالے تھے تلسی رام کے عسن کے شاف پہ راج کماری دیونتی کی ماں آندو بائی کچھ پریشان افسردہ اور فکرمند ہو گئی تھی خود دیونتی بھی گردن جکا کر سوچتی رہی پھر توڑی دیر بعد اس نے ایک برپور نگاہ اپنی ماتہ آندو بائی پر ڈالی اور پھر تلسی رام کو اس نے مخاطب کیا تلسی رام وہ شخص اگر مسلمان ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے لئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس نے میرا سویمبر جیتا ہے اب وہ بلے مسلمان ہے لیکن میرا حق دار ہے اس نے چونکہ میرا سویمبر جیتا ہوا ہے لہٰذا وہ میرا سوامی میرا پتی میرا پریمی میرا جیون ساتھی وہی بنے گا اگر وہ مسلمان ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ تم ایک اعتیاد برتنا وہ یہ کہ کسی بھی صورت میرے پتا پر یہ انکشاف نہ کرنا کہ جس شخص نے میرا سویمبر جیتا ہے وہ مسلمان ہے اس کا تعلق خانہ بدوش قبیلے سے ہے اور اس کا نام علق خان ہے اور وہ مالوہ کے زندان سے کہیں باگ گیا ہے اب یہ تمہارا اور میرا راز ہے اسے راز ہی رکنا اگر اس راز کا تم نے کسی پر انکشاف کیا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھو گے یہ راز صرف مجھ تک میری ماتا اور تم تک رہنا چاہیے علق خان چونکہ میرا سویمبر جیت چکا ہے لہٰذا اب وہی میری منزل وہی میرا حاصل وہی میرا مقصود ہے اب میں تمہارے زیمے ایک اور کام لگاتی ہوں وہ یہ کہ تم معلوم کرو مالوہ کے زندان سے نکل کر علق خان نے کدر کا رخ کیا ہے وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے اسے تلاش کرو ہو سکے تو اسے میرے پاس لے کر آؤ میں رازداری سے اسے ملاقات کرنا چاہتی ہوں اور اپنا آئندہ کا لائے عمل اس کے ساتھ تہہ کرنا چاہتی ہوں اس سلسلے میں میری ماتا پوری طرح میرے ساتھ ہے اس لئے کہ اس سلسلے میں میں پہلے اپنے ماتا سے گفتگو کر چکی ہوں اور میری ماتا نے مجھے یہ اہد اور وچھن دے رکھا ہے کہ میرا سویمبر جیتنے والا کوئی بھی ہو وہی میرے جیون کا وہی میرے زندگی کا ساتھی بنے گا میرے خیال میں جو کام میں تمہارے ذمہ لگا رہی ہوں وہ تم کر گزرو گے دیوانتی جب خاموش ہوئی تلسران تب پھر بول پڑا رازکماری آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو انکشاف میں نے آپ پر کیا ہے وہ آپ دونہ اور مجھ تک محدود رہے گا اس کا میں کسی اور پر انکشاف نہیں کروں گا آپ جانتی ہیں جس وقت میں یہاں سے مالوہ کی طرف روانہ ہوا تھا میں اپنے کچھ آدمی بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اب اپنے ان آدمیوں کو میں نے مالوہی سے اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ ہر صورت میں اللہ خان کا پتہ کریں اس لئے کہ میں آپ کی حالت سے اندازہ لگا چکا تھا کہ آپ ہر صورت میں اسی نوجوان کو اپنا سوامی اپنے زندگی اپنے جیون کا ساتھی بنانا پسند کریں گی جس نے آپ کا سویمبر جیتا ہے لہٰذا میرے دو آدمی اللہ خان کی تلاش میں مالوہ سے کوچ کر چکے ہیں مجھے امید ہے کہ بہت جل وہ مجھے یہ خبر دیں گے کہ اللہ خان کہاں گیا ہے جب ایسا ہوگا تو میں فل فور وہ خبر آپ تک پہنچاؤں گا میرے خیال میں آپ میرے جواب سے مطمئن ہوں گی تلسی رام کی اس کفتگو سے راج کماری دیوانتی کے چہرے پر مسکرات نمدار ہوئی تھی اپنے لباس سے اس نے چند سکے نکال کے تلسی رام کو دیئے پھر وہ کہنے لگی تلسی رام تم بڑے آقل بڑے سیانے شخص ہو تم نے پہلے ہی دو آدمی اللہ خان کی طرف روانہ کر دیا ہیں تم نے انتہائی اقل مندی کا ثبوت دیا ہے اب جا کے تم آرام کرو جو ہی تمہارے آدمی تمہیں اللہ خان کے متعلق اطلاع کریں اسی وقت تم مجھے اطلاع کرو اب تم جا سکتے ہو اس کے ساتھ ہی تلسی رام واپس مڑا اور وہاں سے چلا گیا تھا راج کماری دیوانتی اور آندو بائی مڑی اور راج محل کی طرف ہو لی تھی دونوں ماں بیٹی راج محل کے اپنے ذاتی کمرے میں بیٹی تھی تھوڑی دیر تک دونوں خاموچ رہیں اس کے بعد رانی آندو بائی نے راج کماری دیوانتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیوانتی میری بیٹی تو اپنے آپ کو ایک کٹنائی میں ڈال رہی ہے اس میں شک نہیں وہ نوجوان جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا تیرہ سوئمبر جیتا پر میری پتری یہ تو سوچ اب جب کے واضح الفاظ میں تلسی رام نے تجھ پر انکشاف کر دیا ہے کہ جس شک نے تیرہ سوئمبر جیتا ہے اس کا نام الہ خان ہے وہ مسلمان ہے اور اس کا تعلق ترکوں کے ایک خانہ بدوش کا بیلے سے ہے پھر بھی میری بچی تو اس بات پر بزید ہے کہ جس نے تیرہ سوئمبر جیتا وہی تیرہ مالک وہی تیرہ سوامی وہی تیرہ پریتم وہی تیرہ جیون ساتھی ہے میری بچی یہ تو سوچ کہ تیرے پتہ تجھے کیسے ایک مسلمان سے بیہا دیں گے کیا تو سوچ سکتی ہے کہ تیرے پتہ اس بات پر رضا مند ہوں گے کہ تیرے پھیرے ایک مسلمان سے کروا دیں گے جس نے تیرہ سوئمبر جیتا ہے جسے تم نے دیکھا تک نہیں جسے تم یہ اندازہ لگا سکتی کہ وہ شکل و چہرے کا کیسا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اندوبائی تھوڑی دیر تک خاموش رہی گہری نگاہ سے اس نے اپنی بیٹی راج کماری دیوانتی کا چند ثانیوں تک جائزہ لیا اس کے بعد راج مالک کے اس کمرے میں رانی اندوبائی کی آواز پھر بلند ہوئی تھی دیوانتی میری پتری میں آخری بار تجھ سے کہتی ہوں کہ اس نوجوان کو جس کا نام الہ خان ہے جس نے تیرہ سوئمبر جیتا ہے اسے اپنے مند سے نکال دے اسے اپنے جیون کا ساتھی اسے اپنا پریتم تسلیم کرنے سے انکار کر دے میری بیٹی تو ہندو وہ مسلمان تیرا اور اس کا جوڑ کیسے ہوگا تیرے پتا جی کبھی بھی اور کسی بھی صورت اس جوڑ کو پسند نہیں کریں گے میری بچی جب حالات ایسے ہوں بڑے بڑے فیصلے تبدیل کر دینے پڑتے ہیں میری پتری میں تم سے کہوں گی کہ الہ خان کے متعلق تم جذباتی مت ہو ٹنڈے دل سے اس پر غور کرو اس کے بعد میرے مشورے کے مطابق الہ خان کو بولنے کی کوشش کرو رانی اندوبائی جب خاموش ہوئی تب راج کماری دیوانتی تھوڑی دیر تک کچھ سوچنے کے بعد بول پڑی ماتا جو نصیت آپ نے مجھے کی ہے اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں پر میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ جس نوجوان نے میرا سوئمبر جیتا ہے خواہ وہ مسلمان ہے خواہ اس کا نام الہ خان ہے خواہ اس کا ہندو درم سے کوئی تعلق نہیں باوجود اس کے میں اس کے ساتھ جیون بیتانے کا اٹھل ارادہ کر چکی ہوں مادہ دیر جرک کہ شانتی سے میری پراتنہ اور التجا پر غور کرو جس شخص کو میں اپنی جیون کا ساتھی بنانا چاہتی ہوں وہ مہا منشح ہے بلوان اور شکتی والا ہے وہ اس لیے کہ اتنے انگنت نوجوانوں میں سے صرف اس اکیلے نے میرا سوئمبر اپنی جرتمندی اپنی ہنرمندی کے بنا پر جیتا ماتا ایسے منشح کو دیوتاؤں کی عشربات پرابت ہوتی ہے لہٰذا میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے اس فیصلے میں تم میری مدد میری رکشہ کرو میں کسی بھی صورت اس نوجوان کو حاصل کرنا چاہتی ہوں جس نے میرا سوئمبر جیتا راج کماری کی اس گفتگو سے اس کی ماں آن دوبائی توڑی دیر تک سوچ میں ڈوبی رہی پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نمدار ہوئی اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی دیوانتی کو مخاطب کرتی ہوئے کہا دیوانتی ابھی تم بالک ہو کسی پرائے کسی ایسے نوجوان کے لیے من میں ایسی بات نہ رکھو جسے ابھی تک تم نے دیکھا ہی نہیں ہوا کسی اجنبی کسی اندیکے کے لیے میری پتری اپنا دل میلہ نہ کرو اس کے مطالق ایسی ہی چنتہ کرتی رہو گی تو یاد رکھنا اپنے جیون کو اٹل کٹنائیوں میں ڈال دو گی رانی آن دوبائی اس سے آگے بھی کچھ کہتی لیکن راج کماری دیوانتی نے بیچ میں بولتے ہو اس کے بات کاٹ دی ماتا میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی ہوں میں صرف آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ میری مانگ میں سندور کی لال لکیر لگا کر کچھ دیے بغیر اس نوجوان کے حوالے کر دیں جس نے میرا سویمبر جیتا ہے آخر سویمبر اس لیے تو رچایا گیا تھا کہ جو اس سویمبر کو جیتے اس کی جیت کی بنا پر انعام کے طور پر مجھے اس کے حوالے کر دیا جائے اب جب کہ وہ نوجوان جس کا نام اللہ خان بتایا گیا ہے میرا سویمبر جیت چکا ہے راج کماری دیوانتی اپنے گفتگو مزید جاری رکھنا چاہتی تھی کہ اس کی ماں رانے اندوبائی نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا میری پتری میں جانتی ہوں تو سویمبر جیتنے والے کو پسند کرتی ہے اور تیرے پتا جی اسے پسند نہ کریں گے پر سن تیرے حالت دیکھتے ہوئے میں تجھے یہ نصیت کرتی ہوں کہ تُو وصواس اور امید رکھ میں تجھے مایوس نہیں کروں گی میرا آشرباد میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں مجھے امید ہے کہ تیرے اس فیصلے کا انجام بلا ہوگا میری پتری میں تیری رکھشہ نہیں کروں گی تو کون کرے گا تیرے اس فیصلے کا میں کوئی نہ کوئی اپائے ضرور تلاش کروں گی راج کماری دیوانتی آگے بڑھی اور اپنی ماں کو لپٹتے ہوئے کہنے لگی ماتا آپ کے ان الفاظ نے میری آتما کو شد کر دیا ہے جیون کی اس کرم بولی میں ماتا اب میں شانتی سے دن گزار سکوں گی مجھے وصواس ہے کہ علی خان کے معاملے میں میری ماں مجھے مایوس نہیں کرے گی راج کماری دیوانتی اس کفتگو کا جواب رانی اندوبائی دینا ہی چاہتی تھی کہ اس کمرے کے دروازے پر کوئی کنکارہ اس پر رانی اندوبائی نے آواز دے کر اسے اندر آنے کو کہا پھر ایک مسئلہ جوان اندر آیا پھر رانی اندوبائی اور راج کماری دیوانتی کو تعظیم دی اس کے بعد وہ سیدھا کڑا ہوا اور رانی اندوبائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا مالکن دہلی سے آپ کے بائی اپنی پتنی اور اپنی پتری کے ساتھ آئے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان تینوں کو اسی کمرے میں لے آؤں اپنے بائی کی آمد کی خبر سن کر رانی اندوبائی اٹھ کڑی ہوئی تھی راج کماری دیوانتی بھی اپنے مامو اپنی مامانی کا سن کر خوش ہو گئی تھی پھر اٹھ کر دونوں اس مسئلہ جوان سے کچھ کہے بغیر بڑی تیزی سے اس کمرے سے نکلیں انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے باہر جو کولی رہداری تھی اس میں رانی اندوبائی کا بائی ہیرہ لال اس کی بیوی کملہ دیوی اور بارہ تیرہ سالہ بیٹی کانتہ کڑی تھی رانی اندوبائی اور راج کماری دیوانتی انہیں دیکھتے ہوئے بری طرح بھاگی تھی باری باری انہیں گلے لگا کر ملی تھی اس کے بعد اندوبائی اپنے بائی ہیرہ لال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی ہیرہ لال یہ کیا ہماقت ہے تم راج محل کی اس رہداری میں کڑے کیوں ہو گئے ہو ایک محافظ کے ہاتھ کیوں پیغام بجوایا کہ تم ہمارے کمرے میں آ سکتے ہو یا نہیں ہیرہ لال تم میرے بائی ہو تم بلا اجازت بلا ازن اس کمرے میں داخل ہو سکتے ہو جہاں میں اور میری بیٹی بیٹے ہوئے ہوں اب چلو میرے ساتھ پھر اندوبائی نے اپنے بائی ہیرہ لال کا ہاتھ تام لیا اور اپنے ساتھ لے کر اس کمرے میں چلی گئی تھی جس سے وہ نکلی تھی دوسری جانب راج کماری دیوانتی نے ایک ہاتھ اپنی ممانی کملہ دیوی کی کمر میں ڈالا اور دوسرا ہاتھ اس نے اپنی مامو ذات بہن کانتہ کے کندے پر رکھا وہ بھی ان دونوں کو اپنی ماتا کے پیچھے پیچھے اس کمرے کی طرف لے جا رہی تھی دونوں ماں بیٹی ہیرہ لال کملہ دیوی اور ننی کانتہ کو اس کمرے میں لائیں سب نشستوں پر بیٹھ گئے پھر ہیرہ لال نے اپنی بہن اندوبائی کو غور سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا بہنہ تم اور میری بیٹی دیوانتی دونوں اس کمرے میں بیٹھیں کس موضوع پر گفتگو کر رہی تھی اپنے بائی ہیرہ لال کی اس سوال پر رانی اندوبائی نے ہلکا سا ایک کہہ کہہ لگایا اس نے راج کماری دیوانتی کے سویمبر رچانے الہ خان کے سویمبر جیتنے اور جو الہ خان پر بیٹھی تھی اور جو کچھ راج کماری دیوانتی کے الہ خان کے متعلق خیالات تھے وہ سب اپنے بائی ہیرہ لال اپنے بائی کی بیوی کملہ دیوی سے تفصیل سے کہے تھے جواب میں رانی اندوبائی کا چھوٹا بائی ہیرہ لال خاموش رہ کر تھوڑی دیر تک سوچتا رہا پھر باری باری ایک نگاہ اپنی بانجی دیوانتی اور بہن آن دوبائی پر ڈالی اس کے بعد وہ اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا بہنہ اس معاملے میں میں دیوانتی کو حق اور راستی پر خیال کرتا ہوں اگر سویمبر اس لیے رچایا گیا تھا کہ سویمبر جیتنے والے نوجوان کو اس کا جیبن ساتھی بنایا جائے اور پھر الہ خان یہ مقابلہ جیت چکا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے وہ سویمبر جیت چکا ہے اور وہ دیوانتی کا حق دار ہے میں دیوانتی میں مسلمانوں کے اندر رہتا ہوں وہ اتنے برے نہیں جتنا آپ لوگ خیال کرتے ہیں اب جہاں تک الہ خان کے مسئلے کا تعلق ہے تو آپ دونوں نے تلسیرام کو اپنا رازدار بنا کر بہت اچھا کیا ہے اب میں یہاں اس وقت تک قیام کروں گا جب تک تلسیرام کے آدمی الہ خان کے وقوع کے بارے میں اگاہ نہیں کرتے میرا دل کہتا ہے کہ وہ ضرور مالوہ سے دہلی کی طرف گیا ہوگا چونکہ اس کی سارے خانہ بدوش قبیلے کا قتلیام کیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ اگر اسے اپنے قبیلے کے قتلیام کی خبر ہو گئی تو اس کی شکاید وہ دہلی کے سلطان ناصر الدین محمود سے کرے گا اور مجھے امید ہے اگر یہ شکاید ناصر الدین محمود کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سلسلے میں الہ خان کی کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرے گا بہنہ اب جبکہ دیوانتی ہر صورت میں الہ خان کو حاصل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے اور تم بھی اس کے ان ارادوں کا ساتھ دینا چاہتی ہو تو میں تم دونوں ماں بیٹی کے سامنے ایک تجویز پیش کرتا ہوں میں چند روز تک اپنی بیوی کم لدیوی اور بیٹی کانتی کے ساتھ یہاں سے کنوج کی طرف جاؤں گا پھر تم انہی دنوں ملک کرام کے کان میں یہ بات ڈال دینا کہ میں راز کماری دیوانتی کو اپنے ساتھ دہلی لے جانا چاہتا ہوں اگر ملک کرام رضا مند ہو جائے تو بہت بہتر اگر وہ رضا مند نہ ہو تو بہنا اسے اس سلسلے میں رضا مند کرنے کی کوشش کرنا میں دیوانتی کو اپنے ساتھ دہلی لے کر جاؤں گا وہاں اس کی خاطر الہ خان کو ضرور تلاش کروں گا اول تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ ضرور دہلی گیا ہوگا اگر دہلی کے علاوہ اور کہیں گیا ہوگا تو تب بھی میں اسے تلاش کر لوں گا اس لئے کہ اس وقت تک تلسیرام کے آدمی بھی بتا سکیں گے کہ الہ خان کہاں گیا ہے وہ جہاں کہیں بھی گیا ہوگا میں اسے دہلی لے کر آؤں گا اور پھر اس کی ملاقات دیوانتی سے کراؤں گا بہن اگر دیوانتی اس کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بس تم یہ کام کرو کہ کسی طرح ملک کرام کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ وہ دیوانتی کو میرے ساتھ دہلی جانے کی اجازت دے دے راجکماری دیوانتی کو اپنے ماں ہیرالال کی یہ تجویز بہت پسند آئی تھی اس لئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی پھر وہ بڑی پرعمید نگاہوں سے اپنی ماتا رانی آندوبائی کی طرف دیکھے جا رہی تھی اس موقع پر رانی آندوبائی نے سر جھکا کر توڑی دیر کے لئے سوچا اس کے بعد وہ اپنے بھائی ہیرالال کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی ہیرالال میرے بھائی جو کچھ تم نے کہا ہے یہ بہت اچھا ہے اور تمہاری یہ تجویز میرے دل میں میرے من کو باتی بھی ہے میں ہر صورت میں ملک کرام کو اس بات پر آمادہ کروں گی کہ وہ راجکماری دیوانتی کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دے بھائیہ اب جب کہ یہ بات ایاں ہو چکی ہے کہ راجکماری دیوانتی ہر صورت میں اپنا سویمبر جتنے والے الہ خان کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس سلسلے میں میرے بھائیہ تم دیوانتی کے مدد کرنا پر یہ خیال رکھنا کہ ان دونوں کی پریت اور ان دونوں کے پریم کو پروان چڑھانے سے پہلے اس بات کا جہزہ ضرور لینا کہ الہ خان کس نو کا انسان ہے کیسے کردار کیسے اخلاق کا نوجوان ہے اگر وہ تمہارے میار پر پورا اترے تو پھر میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم الہ خان اور دیوانتی کو آپس میں ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے بات چیت کرنے اور اکٹھا رہنے کی اجازت دے دو تاکہ یہ ایک دوسری کو خوب جان سکیں پر بھائیہ ایک بات کا خیال رکھنا میری بیٹی دیوانتی کی اس پریت کا پتہ میرے شہر ملکی رام کو کسی صورت میں نہ ہونے پائے اگر یہ راز فاش ہو گیا تو یاد رکھنا دیوانتی کا پتہ کسی صورت میں یہ پسند نہیں کرے گا کہ کسی مسلمان کو اپنی بیٹی دیوانتی کا جیون ساتھی بنا دے اس لئے بھائیہ میں تم سے یہ کہوں گی کہ یہ کام بڑی رازداری سے کرنا جہاں تک دیوانتی کے دہلی جانے کا تعلق ہے اس کے لئے میں ملکی رام سے اجازت حاصل کرلوں گی بیر علال جہاں تک الہ خان کے خاندان کا تعلق ہے تو میں اب جان چکی ہوں اس بیچارے کا کوئی آگی پیچھے نہیں رہا ہوگا اس کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے ہے اور اس سارے خانہ بدوش قبیلے کا مالوہ کی راجہ جہر دیو نے خاتمہ کر دیا ہے میرے خیال میں اب وہ اس دنیا میں اکیلہ اور تنہا رہ گیا ہے ہیر علال میرے بھائیہ کیا تمہیں یقین ہے کہ الہ خان دہلی کی طرف گیا ہوگا اور کیا تمہیں اس بات کا بھی بروسہ ہے کہ اگر وہ اپنی نالش دہلی کے سلطان ناصر الدین کے سامنے پیش کرتا ہے تو دہلی کا سلطان یا اس کا کوئی سالار الہ خان کی حمایت میں مالوہ کی راجہ جہر دیو سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا ہیر علال میرے بھائیہ کیا تم مجھے اور میری بیٹی دیوانتی کو بتا سکو گے کہ دہلی کا سلطان ناصر الدین محمود کس نو کس کردار کا مالک ہے اس لئے کہ تم راج کماری دیوانتی کو اپنے ساتھ دہلی لے جانا چاہتے ہو ان کے حالات مجھے اپنی بیٹی کے سلسلے میں ایک طرح کا اتمنان اور بے فکری سی ہو جائے گی اپنی بہن اندوبائی کی اس سوال پر ہیر علال تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اس کے بعد ایک برپور نگاہ اس نے باری باری اپنی پتنی کملا دیوی اپنی بیٹی کانتی اپنی بانجی راج کماری دیوانتی پر ڈالی اس کے بعد وہ اپنی بہن اندوبائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اندوبائی بہنہ دہلی کا سلطان اس وقت ناصر الدین محمود ہے یہ مرخوم سلطان التمش کا بیٹا ہے کہتے ہیں التمش کے بڑے بیٹے کا نام ناصر الدین تھا جس کا ایک حادثے میں انتقال ہوا اور اس حادثے کے بعد التمش کے گھر میں اس کا سب سے چھوٹا بیٹا پیدا ہوا التمش نے اپنے مرخوم فرزن اکبر کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس نہ مولود بیٹے کا نام ناصر الدین ہی رکھا التمش کی عرضو پوری ہوئی ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بڑے بیٹی کی جگہ یہ چھوٹا بیٹا ناصر الدین محمود کے نام سے اپنے باپ کا جان نشین ہوا التمش نے ناصر الدین کی تعلیم و تربیت پر بڑی توجہ دی اور یہی ناصر الدین اس وقت دہلی کا سلطان ہے مجھے دہلی میں رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا میں ذاتی طور پر سلطان ناصر الدین کو جانتا ہوں حکمرانی اور عدل و انصاف میں ناصر الدین کی قابلیت دہلی کی ہر امیر اور معذر شخص پر ظاہر ہو چکی ہے تخت نشین ہونے کے بعد اس سلطان ناصر الدین نے وزارت کا عہدہ اپنے باپ کے محبوب غلام اور داماد غیاس الدین بلبن کے سپرد کیا بلکہ ناصر الدین نے اس شخص کو جس کا نام میں نے بلبن بتایا ہے خان آزم کا خطاب دیا دہلی کے سلطان ناصر الدین کے حالات کا جہاں تک تعلق ہے تو ناصر الدین انتہا درجہ کا نیک پارسہ اور انصاف پسند انسان ہے ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن کے دو نسخیں کتابت کرتا ہے ان کا جو ہدیہ ملتا ہے ان سے ہی وہ اپنے کھانے پینے اور رہل خانہ کی اخراجات پورے کرتا ہے انتہائی متقی اور درویش صفت انسان ہے کہتے ہیں ایک بار کسی امیر نے سلطان کے ہاتھ کے لکے ہوئے نسخے کے قرآن شریف کو معمول سے زیادہ حدیہ پر لیا سلطان کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے حکم دیا کہ آئندہ اس کے لکے ہوئے قرآن کو خفیہ طور پر عام اور رجل وقت طریقے پر حدیہ کیے جائیں بات یہی پر بس نہیں ہوتی ابھی ناصر الدین کے گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی خادمہ اور کنیز وغیرہ نہیں ہے جو گھر کا کام کاج کرتی ہو ناصر الدین کی بیوی بیچاری خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی ہے اور گھر کی دوسرے کام سر انجام دیتی ہے کہتے ہیں ایک روز ملکہ نے سلطان سے کہا کہ روٹی پکاتے پکاتے میرے ہاتھوں میں سوزش ہو گئی ہے اگر اس کام کے لئے کوئی لونڈی خرید لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ ناصر الدین نے اپنی ملکہ کو جواب دیا کہ سرکاری خزانے پر صرف ریایہ کا حق ہے مجھے اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی ذاتی آرام اور آسائز کے لئے اس میں سے کچھ روپیہ لے کر لونڈی اپنے لئے خرید لوں تمہیں دنیاوی تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے خدا تمہیں اس کا بدلہ آخرت میں دے گا سلطان ناصر الدین کے وقار اور اس کے انصاب پسندی کے علاوہ اس کی شرافت کی بے مثال مثالیں دہلی میں مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ ناصر الدین محمود کے مسائب کا نام محمد ہے بادشاہ ہمیشہ اسے اسی نام سے پکارا کرتا تھا ایک روز ناصر الدین نے اس کو تاجدین کہہ کر آواز دی اس مسائب نے اس وقت تو بادشاہ کے حکم کی تعامل کی پھر بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور تین روز تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا ناصر الدین نے اس مسائب کو طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کا سبب دریافت کیا مسائب نے جواب دیا صاحب آپ ہمیشہ مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے لیکن اس دن آپ نے خلاف معمول تاجدین کہہ کر پکارا میں نے اس سے یہ نتیجہ اخص کیا شاید آپ کے دل میں میرے لئے بدگمانی اور قدورت پیدا ہو گئی ہے اس لئے میں تین روز تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی اور بے چائنی کے عالم میں بسر کیا بہت سانے قسم کا کر کہا میں ہرگز ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں لیکن میں نے جس وقت تم کو تاجدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں وضو میں نہ تھا مجھے یہ مناسب نام علوم ہوا کہ بغیر وضو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام اپنی زبان پر لاؤں اس کے بعد ہرالال نے کچھ سوچا پھر وہ دوبارہ کہتا چلا گیا تھا آندو بائی میری بہنہ سلطان ناصردین ہی کی طرح اس کا مشیر اور اس کی لسکریم کا سپاہ سالارے آلہ بلبن بھی ایک بلند اخلاق اور آلہ ترین کردار کا انسان ہے اس کے ہر حکم میں اکلمندی سنجیدگی کے آثار پائے جاتے ہیں سلطان ناصردین کی طرح غیاس الدین بلبن بھی ترک ہے بلبن کا تعلق ترکوں کی قراختائی نسل اور امبری قبیلے سے ہے کہتے ہیں اس کا باپ دس ہزار گرانوں کا سردار ہوا کرتا تھا پر جب منگول فتح اور کامرانی کی دھومیں مچاتے ہوئے ترکستان پہنچے تو دوسروں کی طرح بلبن کو بھی ایک منگول نے گریفتار کر لیا اس منگول نے بلبن کو ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ دیا پھر اس کو سوداگر اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور وہاں کے مشہور معروف بزرگ خواجہ جمال الدین بسری کے ہاتھوں فروخت کر دیا کہتے ہیں کہ خواجہ جمال الدین کو جب یہ معلوم ہوا کہ بلبن کا تعلق بھی اسی نسل سے ہے جس نسل سے ہندوستان کی نامی گرامی بادشاہ التمش کا تھا تو گرائے قدر انام کی توقعات کے ساتھ اس سال بلبن کو ساتھ لے کر آزم ہندوستان ہوا دھیلی پہنچ کر خواجہ جمال الدین نے التمش کی خدمت میں چند ترکی نسل غلام پیش کیے بلبن بھی ان غلاموں میں شامل تھا اور التمش نے ان سب غلاموں کو بڑی بڑی قیمتوں میں خرید لیا اور خواجہ جمال الدین انامات سے سرفراد ہو کر واپس بغداد چلا گیا یہاں تک کہنے کے بعد ہی رالال رکا توڑی دیر تک سوالیہ انداز میں اپنی بہن رانی آندوبائی کی طرف دیکھا اس کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا آندوبائی میری بہن کیا ایسے انصاف پسند سلطان اور اس کے ایسے با کردار سالار کی موجودگی میں بھی تم دھیلی میں اپنی بیٹی دیوانتی کے خیام پر فکر مند رہو گی رانی آندوبائی اپنے بائی ہیرالال کی اس گفتگو سے مسکرائی اور خوش ہو کر کہنے لگی ہیرالال میرے بھئیہ تم نے دھیلی کے سلطان ناصر الدین اور اس کے سالار غیس الدین بلبن کی زندگی کے حالات اور ان کے اخلاق اور کردار پر ایسی روشنی ڈالی ہے جیسے تم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عصہ ان دونوں کے ساتھ رہ کر گزارا ہو تم نے ان دونوں کے اخلاق ان کے کردار کی بھی ایسی تصویر کشی کی ہے جیسے تمہارا ان کے ساتھ گویا اٹھنا بیٹھنا ہو لین دین رہا ہو رانی کے ان جملوں پر ہیرالال نے ایک کہہ کہہ لگایا اور کہنے لگا آندوبائی میری بہنہ جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ میں ہی نہیں دہلی کے اور اس کے گرد نواح کے لوگوں کا بچہ بچہ جانتا ہے ہیرالال مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ رانی آندوبائی اس کی بات کاٹتی ہوئے کہنے لگی ہیرالال میرے بائی مطمئن رہو دیوانتی میری پتری تم بھی اتمنان رکھو تم اپنے مامو کے ساتھ دہلی ضرور جاؤ گی اور مجھے امید ہے کہ اگر الہ خان مالوہ کے زندان سے باگ کر دہلی کی طرف گیا ہے تو وہاں تمہارا مامو اس سے تمہاری ملاقات کا بندبست بھی کرا دے گا میری بیٹی میں تمہیں ایک نصیت ضرور کروں گی کہ الہ خان تمہارا سوئیمبر ضرور جیتا ہے اس کے ساتھ اپنی پرید اپنی محبت کی ابتدا کرنے سے پہلے اس کی شخصیت اس کے کردار اس کے اخلاق کا جہزہ ضرور لینا اگر وہ تمہارے میار پر پورا اترے تو میری بچی تمہیں اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ اسے اپنے جیون اپنی زندگی کا ساتھی بناو جہاں تک تمہارے دہلی جانے کا تعلق ہے تو میں تمہارے پتا جی سے اس سلسلے میں ضرور اجازت حاصل کر کے رہوں گی یہاں تک کہتے کہتے رانی آندوبائی یک دم رک گئی اس لئے کہ این اسی لمحے اس کا شہر راجہ ملکرام اس کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کا لباس بتا رہا تھا کہ شاید وہ گڑ دوڑ سے لوٹا ہو اپنی بیوی اور اپنی بیٹی دیوانتی کے پاس ہیرہ لال اس کی بیوی کملہ دیوی اور اس کی بیوی کانتا کو دیکھتی ہوئے ملکرام خوش ہو گیا تھا بڑی تیزی سے آگے بڑھا پہلے وہ ہیرہ لال سے بغل گیر ہوا باری باری اس نے اس کے بعد کملہ دیوی اور کانتا کا احوال پوچھا پھر وہ اپنی رانی آندوبائی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور سب کو مخاطب کرتی ہوئے کہنے لگا لگتا ہے میری آمد سے پہلے تم لوگ کسی انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے میری آمد کی وجہ سے تم لوگ رک گئے ہو کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر راج کماری دیوانتی نے عجیب سے انداز میں اپنی ماتہ آندوبائی کی طرف دیکھا آندوبائی نے ایک جواب طلب سی نگاہ اپنے بائی ہیرہ لال پر ڈالی اس کے بعد آندوبائی نے اپنے شہر راجہ ملکرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے اس موضوع پر میں آپ سے علیدگی میں گفتگو کرنا چاہتی تھی پر اب جبکہ آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں سب کے سامنے اس کا ذکر کرنا پسند کروں گی بات یہ ہے کہ میرا بائی ہیرہ لال دیوانتی کو اپنے ساتھ دہلی لے کر جانا چاہتا ہے اس کی فرمائش خود دیوانتی نے کی ہے اس لیے کہ یہ دہلی شہر دیکھنا چاہتی ہے میں نے ابھی تک نہ دیوانتی کو وعدہ دیا ہے کہ میں اسے اس کے مامو ہیرہ لال کے ساتھ روانہ کر دوں گی نہ میں نے اپنے بائی ہیرہ لال سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے میں نے ان دونوں کو یہ جواب دیا ہے کہ میں جب آپ آئیں گے تو آپ سے اجازت لینے کے بعد کوئی فیصلہ دے سکوں گی قبل اس کے کہ اپنی رانی آندوبائی کی اس کفتگو کا جواب راجہ ملکرام دیتا راج کماری دیوانتی اپنے خوبصورت جسم کو بل دیتی ہوئی اٹھی اپنا لباس سمیٹتی ہوئی اپنے پتہ ملکرام کے قریب آئی اپنے دونوں ہاتھ اس نے اس کے کندے پر رکھے پھر اپنا مو ملکرام کے مو کے قریب لے گئی اس کے بعد اس نے انتہائی مٹاس برساتی آواز میں اپنے پتہ ملکرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پتہ جی یہ میری خواہش ہے کہ دہلی شہر میں کچھ عرصہ اپنے مامو کے پاس رہوں میں دہلی شہر دیکھنا چاہتی ہوں اس کی فرمائش میں نے اپنے مامو سے کی تھی امید ہے آپ مجھے نراش نہیں کریں گے دیوانتی کی ان الفاظ سے ملکرام کے چہرے پر خوشگوار مسکراہت نمدار ہوئی تھی اپنا ہاتھ اس نے دیوانتی کی گردن کے گردہ مائل کیا پھر اس کی پیشانی پر بوسا دیتی ہوئے اس نے پیدرانہ شفقت میں کہنا شروع کیا دیوانتی میری پتری تُو کسی فکر کسی سوچ بیچار میں نہ پڑ میں تمہیں روکوں گا نہیں تیری ماتا تیرے مامو تیری ممانی کے سامنے تجھے دہلی جانے کی اجازت دیتا ہوں تُو جتنا عرصہ چاہی دہلی میں اپنے مامو کے پاس گزار سکتی ہے میں جانتا ہوں کہ تیرا مامو تجھے کس قدر چاہتا ہے کس قدر تجھ سے محبت کرتا ہے لہٰذا بیٹی میں تجھے آگیا دیتا ہوں کہ تُو اپنے مامو کے ساتھ چلی جانا پر کچھ عرصہ اپنے مامو کو یہاں قیام کرنے پر مجبور کرو تاکہ یہ ہمارے ساتھ بھی کچھ عرصہ رہے اپنے پتا کے ان الفاظ سے دیوانتی ایسی خوش ہوئی کہ اس خوشی اور مسلط میں جھونٹی ہوئی وہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑی ہوئی آگے بڑی اور اپنی پتا ملکی رام سے لپٹ گئی تھی ملکی رام کبھی اس کے سر پر ہاتھ پیرتا کبھی اس کی پیٹ تپ تپاتا جبکہ دیوانتی اپنے پتا کے کندے پر سر رکھے مسکراتی ہوئی علائدہ ہوئی ساتھی ملکی رام بھی کڑا ہو گیا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے خیال میں میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں رانی آن دوبائی پہلے ہی ملکی رام کے اس رد عمل پر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی لہٰذا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا ملکی رام اٹھ کر اس کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ سب پہلی کی طرح باہم گفتگو کرنے لگے تھے